اس جلے کی بڑوتری کے اوپر گرہن لگا دیا اس ویدان سوا کی بڑوتری پر گرہن لگا دیا یاد کریے یاد کریے پچھلے چنال سے پہلے آپ کے اس عزیز نے آپ کے اس بیٹے نے آپ کو ایک بات کہی تھی اگر گلتی سے وی جے پی کی سرکار آ گئی تو ان سے اپنے لگوائے ہوئے نہ لٹو بدلے جائیں گے اور نہ اگر سڑک میں کھڑا ہو گیا تو کھڑا بروایا جائے گا پانچ سال بعد کیا میری بات سچ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اگر ہم نے ان کو دوبارہ موقع دے دیا تو یہ جتنے کھمبے اور سڑک ہیں یہ پاڑ کر لے جائیں گے اگلی بار لٹو کی تو دور کی بار اگلی بار کھمبا نہیں رہے گا کوئی بھی سڑک پہ پچھلی بار ہوای بات سچ ہے تو میں اگلہ بار پترہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اگر کہیں گلتی سے تو اپنے رکھاری بیٹھے ہیں اس لیے نہیں پاڑ کے لے کے گئے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ جو اپنے چودری تیجندر پال مان کے نام پہ سڑک بنائی تھی جو جیند روڈ سے اور آگے کنیکٹ کرتی اور پھر آگے بائی پاس کو کنیکٹ کر جاتی ہے اسی گولہ بائی پاس کو اس کے نیچے جو اندر بریج بنایا تھا سڑکوں کے نیچے سے ایک اور پھر بنایا تھا اس پھر پہ لائٹیں لگائی ہوئی تھی اس لائٹ کی تار بھی پاڑ کر لے گئے تاریں بھی لے گئے اتار کر لائٹ تو لے جا نہیں تھی تاریں بھی لے گئے مہریشی بارمی کی صدن جو سیٹر روڈ بائی پاس کے اوپر ہے جو ہریانہ کا شاید سب سے بہترین ہے اس مہریشی بارمی کی صدن کا گور دیکھئے گا کبھی جا کے اس مہریشی بارمی کی صدن پہ جو اپنے اکشر لکھے ہوئے تھے جی مہریشی بارمی کی جی کہ وہ اکشر تار کر لے گئے سڈیل کے اکشر اتار کر لے گئے واپس لگے صدار واللہ بائی پٹیل صدن جو دیش کے پہلے گرہ منتری تھے نہ کہ وہ پٹیل اور گجر سمات سے تھے وہ پورے دیش کے تھے کسی جاتی اور دھرم کے نہیں تھے اس دھرم اس مندوس بہت بڑے بھون کے اوپر جو رنگ تھا وہ رنگ اتر گیا یہ جو لال رنگ کر دیتے تھے خونچی سے اور اکشر لکھے ہوئے تھے ان کے نام کے وہ رنگ نہیں کروا سکے اور ان اکشروں کو دوبارہ لگا نہیں سکے جو اپنے یہاں اپنے علاقے کے اندر جو کام میں جہاں چھوڑ کر گیا تھا اگر کیتھلتا سٹی سکوئیر جہاں چھوڑ کر گیا تھا گیٹ بنے ہوئی اس طرح کے جو بنانے تھے اس پہ ماربل لگیا ہوا ہے آگے گری نائٹ کا پتھر اس گری نائٹ کے پتھر پر پانچ سال سے کتے پشاپ کرتے ہیں کھٹر صاحب سے ان کتوں کے پشاپ کے اوپر پانی نہیں ڈلوایا گیا یہ میری بات گلت ہو تو بتا دیجی جیٹ نکلی ہوئی ہیں بائیس بائیس کی بائیس ہی ٹوٹ کر گر گئی کھٹر صاحب نے اس پہ پلسٹر کروا کے یہ نہیں کم سے کم اسے پلسٹر ہی کروا دو وہ وہیں پڑا کلے کے آگے کی جو زمین تھی جس پہ شہید بھگت سنگھ سردار بھگت سنگھ جی کے نام سے گیٹ بنانا تھا اور اس گیٹ کے آگے پارکنگ بننی تھی پوری منصف کمیٹی کی سڑک کی اس پر بھاگتی ہے جنکہ پارٹی کے لوگوں نے تار لگا کے قبضہ کر رکھا ہے اور گیارہ ہزار روپے کی پرچی کارتے ہیں وہاں سے اگر کسی وہ پھنکشن بھی کرنا ہو تو گیارہ ہزار روپے کی سرکاری زمین کی پرچی کارتے ہیں اگر معاف کرنا کوئی کانگریس کا ساتھی آپ اگر ایک ہی جمین پر قبضہ کر لیتے آپ کر لیتے آپ کر لیتے پھر ہم کتنے پیسوں میں کٹتے کتنے پیسوں میں اس شہر میں کٹتے ہمیں یہ کہتے یہ جو پولے نے قبضہ کیا ہوا یہ جو پھول سنگھی نے قبضہ کیا ہوا یہ جو ہمارے بوریا صاحب نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ ہمارے تسیلار صاحب نے کیا ہوا ہے یہ دلباگ جی نے کیا ہوا ہے یہ گری صاحب نے کیا ہوا ہے یہ دھمان صاحب نے کیا ہوا ہے یہ رندیق نے قبضہ کروا رکھے یہ پرچی کٹواتے ہیں اور اس میں سے یہ پیسے لیتے ہیں